اچھے بچے، اچھے بچے، اچھے بچے، اچھے بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں ملکے کھلے سنتیں بھی غم سیکھیں، دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے، آؤ سب اچھے بچے الحمدللہ رب العالمین، صلاة و سلام علی سجد المرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابی کا یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے جو مجھ پر ایک بار دروی شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات عجل لکھتا ہے اور قرات اہت پار جتنا ہے صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و محمد اللہ چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و عدد ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنین چنل کے نادین آج ایک مرتبہ پھر ہم پروڈرام لے کر آ گئے ہیں جس پروڈرام کا نام ہے اچھے اچھے جی ہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے اچھے چاہ دیکھ رہا ہے آپ کو اچھے اچھے کس رنگ سے لکھا ہے یہ بتائیے ییلو اور بچے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو تصویر میں آپ کی سکین میں الگ الگ نظر آ رہا ہو تو اچھے میں کتنے نکتیں اور بچے میں چار توٹل کتنے ہو گئے سات تو پیارے بچوں نکتوں کے بارے میں بھی معلومات ہونے چاہیے بعض دفعہ حرف تحجی لکھ رہے ہوتے ہیں کس میں کتنے نکتیں یہ بھی ہمیں معلومات ہونے چاہیے اور ہم آپ کو کچھ نہ کچھ چیز یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کل ہمارا سوال تھا کہ آپ یہ بتائیے چار مشہور فرشتوں کے نام بتائیے تو کہا کہ دو کے نام بتا دیئے تو اچھی بات ہے تو آج آپ نے چاروں کے نام سنانا ہے نمبر ون حضرت جبریلِ امین علیہ السلام نمبر ٹو حضرت جبریل علیہ السلام نمبر ٹو میکائل علیہ السلام نمبر ٹری اسرافیل علیہ السلام نمبر فور حضرت اسرائیل علیہ السلام تو جلی علیہ آپ یہ نام یاد کر لیں اور جیسے کہ کل ہم نے آپ سے ارس کی تھی جو فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں جو بچے ہمیں گھروں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے آج ہمیں سوال کا جواب دینا ہے آپ یہ چار نام مبارک سنا سکتے ہیں جو سنا دے گا بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو جلی علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ چار مشہور فرشتے ہیں کل تو بچوں نے ماشاءاللہ کمال کیا بعض بچے ایسے تھے انہوں نے ان کے کام بھی بتایا کہ ان فرشتوں کے ذمہ کیا کیا کام ہیں تو آپ بھی ہمیں ان فرشتوں کے نام بتائیے آج نام یاد ہو جائیں گے کل آپ کو ان کے کام بھی معلومات ہو جائے گی تو جلی علیہ آپ جو ہے پروگرام کا حصہ بنیئے اور جو فیلس بک کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ اپنے کمنٹس وغیرہ ہم تک پہنچائیے تو چند کمنٹس انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنانے لگے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے تو انشاءاللہ ہم سب مل کر آپ لوگوں کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو ماشاءاللہ میں کچھ کمنٹس وغیرہ پروگرام میں شامل کرنے لگا ہوں جو کہ ہمیں فیس بک کے ذریعے لوگوں نے بھیجے اور آپ بھی جو آج دیکھ رہے ہیں سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اپنے گھر کے بچوں کو شامل کر سکتے ہیں تو پروگرام میں ہے بہت کچھ تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے ہم ہوں گے ہم ہوں گے جی ہاں پروگرام ہے اچھے بچے اچھا بچہ کون ہے اچھا بچہ کون ہے پیارا بچہ کون ہے ماشاءاللہ کمنٹس شامل کر رہے ہیں اور جو آج کمنٹس آئیں گے انشاءاللہ کل کے پروگرام ان کو شامل کریں گے یہ ارکان علی سے یہ سوال کا جواب دیا تھا حضرت جبیریل علیہ السلام اکرم بھائی نے بھی سوال کا جواب دیا اسی طرح کچھ لوگ پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں چند ہم نے جو ہے تحریر کر لیے ہیں عبد الرحمان انساری نے پروگرام کی تعریف کی ایک نے کہا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اچھے بچے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا کلہ ہو خیرہ اور کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ لکھا اس کے علاوہ سعاد احمد شکیل بٹ نعیم عقیل میر یونس شیخ عرفان باسد علی شیر خان آزم نور عالم غلام مصطفی حافظ احمد قریشی بھائی ان سب نے کہا ماشاءاللہ اور پروگرام کے لیے دعا کی ماشاءاللہ اور جیسے ہم نے کہا تھا اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ ان کے لیے بھی دعا کا کہہ سکتے ہیں چھوٹے بچے جو بیمار وغیر ہیں ان کی تفصیل بھی بتائیے بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے یہ حمدہ بھائی نے کہا کہ دعا کا کہا اب بھائی حمدہ کے لیے کیا دعا کرنی ہے حمدہ کے لیے کیا دعا کرنی ہے ایک نے لکھا کہ میرے بچوں کے لیے دعا کر دیں کہ وہ حافظ قرآن بنیں جیسے عمران اتاری حسن اتاری اور احمد اتاری کے لیے دعا کا کہا کہ یہ حافظ قرآن بنیں اور باعمل عالم دین بنیں تو ماشاءاللہ یا اللہ پاک ہمارے حسن اتاری اور احمد اتاری کو باعمل حافظ قرآن بنا عالم دین بنے آمین عبد المعیز بھائی کی دادی بیمار ہیں عبد المعیز بچے کی دادی بیمار ہیں یا اللہ پاک عبد المعیز اتاری کی دادی کو شفایہ بھی عطا فرما ان کا جو بھی معاملاتیں جسمانی معاملاتیں روحانی معاملاتیں اس سے خلاصی عطا فرما ہے آمین آمین ساجد بھائی بھی ایک مرض میں مبتلہ ہیں انہوں نے بھی دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ پاک ہمارے ساجد بھائی کو بھی شفایہ بھی عطا فرما اور جو بچے ہسپیٹل میں ہیں یا بچے بیمار ہیں کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی شفایہ بھی عطا فرما تو سب کے لئے دعا کرنا چاہیے تو آئیے بچوں ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں اور جب بھی کوئی پریشانی ہو یا سلاموں کا ورد کریں درد پاک پڑھیں یا اللہ کریم یا مولا کریم تمام بیماروں کو شفایہ بھی عطا فرما جو اسفتالیم ان کو شفایہ بھی عطا فرما ہمیں بیماریوں سے بچا بچوں کو شفایہ بھی عطا فرما عاشق رسول بنا یا رب کریم اچھا ذہن عطا فرما اچھی سوچ عطا فرما آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین آمین بجاہین نبیل امین ماشاءاللہ تو پوریرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے کمینز بھی شامل کر لیے آپ کی کالز بھی پوریرام کا حصہ بنا لیں گے تو جلی علی پوریرام میں آپ شامل ہو جائیے اور ناتخہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جی ناتخہ بچے آج کیا سنا رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا لے کر آئے ہیں بلی کا بچہ نظم بلی کا بچہ نظم کس طرح شروع کریں گے بلی کا بچہ نظم جی بلی کا بچہ بلی کا بچہ بلی کے بچے نے کیا کام کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہم آپ کو مناظر بھی دکھاتے رہیں گے ناتخہ بچے پڑھیں گے آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس سے سبق کیا ملتا ہے یہ آپ لوگوں سے پوچھایا گا ٹھیک ہے اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں آپ بھی سبق کے اندر شامل ہو سکتے ہیں کوئی بھی اچھی سی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو چلیں جی بلی کے بچے کی جانب بڑھ رہے ہیں جی بلی کے بچے بلی کے بچے ہمزہ اور ہیرہ 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 نظر آیا اس کے پاؤں میں ایک کانچو پاؤں ہوا اور خون میں نکل رہا تھا اب انہوں نے بلی کے بچے کے پاؤں میں دوائی لگا کرپٹی بھٹی بھٹی انہوں نے بلی کے بچے کو دو بھی پھلایا ہمزہ اور ہیرہ نے اللہ سے دعا مانی کہ وہ بلی کے بچے کو ٹھیک ٹھیک کر دے اگلے دل بلی کے بچے کا پاؤں ٹھیک ٹھیک ہو گا الحمدللہ جاتے ہوئے بلی کے بچے بچے مڑ کر اس طرح دیکھا کہ جیسے سبتہ شکریہ عطا کر رہا ہوں بلی بلی کا بچہ بلی بلی کا بچہ اچھا تو لگتا ہے اچھا تو لگتا ہے اور جو یہ جانور ہوتے ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا اس نظم سے آپ نے کیا سیکھا کون بتائے گا نات خان کو تو معلوم ہے جی ان کو مائک دیں یہ آگے آلے بچے کو جس نے غور سے سنا ہوگا دیکھا ہوگا بے زبان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے بے زبان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے زبردست اور کیا کہیں گے ان کو دیں آگے آلے بچے کو بھئی آگے آلے بچے کو کیوں نہیں دے رہے جی میرے بچے بے زبان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے بے زبان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے بے زبان کیا ہوتا ہے چانویں آپ بتائیے آپ 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 میرے چھوٹے بچے آپ نہ بول سکنے بولتا تو ہے بلی کیسے بولتی ہے ایسے بولتا ہے بس وہ ٹھیک ہے کبوتر کیسے بولتا ہے کیسے توتہ کیسے بولتا ہے اچھا اور بلی بس بس اتنی ساری بلی کے آوازیں آ رہی ہیں تو تو بچوں کو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے لیکن آپ کسی جانور کو تکلیف میں دیکھیں تو اپنے ابو کے ساتھ اور ان کی مدد کرنی کی کوشش کریں ٹھیک ہے بعض دفعہ بلی کے بچے پھس جاتے ہیں کہیں تو اپنے ابو سے کہیں ابو اس کی مدد کر دیں اس کی ہیلپ کر دیں بعض دفعہ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ ان کو دودھ پلا دیں تو آپ کو ثواب ملے گا پانی پلا دیں ثواب ملے گا تو یہ جانور جو ہیں ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے اسی طرح کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں چیٹیاں گھروں میں آ جاتی ہیں چیٹیاں گھر میں ہو جاتی ہیں تو بعض بچے ایک آن چیٹی جا رہی ہوتی ہے اس کو مار رہے ہوتے ہیں اچھی بات نہیں ہے اچھی بات بجاری چیٹی جا رہی تھی ایک بچے نے ہاتھ رکھ دیا اچھی بات نہیں ہے یا کوئی چیز سے اس کو کھیچ کے مار دی آپ نے یا بلی ہے وہ گھر میں آ ہی جاتی ہے یہ آ جاتی ہے اس کا آنے کا بھی پتہ نہیں چلتا جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا آپ کو کچھ بگاڑ تو نہیں رہی نا ہاں اگر آپ قریب ہوں گے اس کو چھڑیں گے تنگ کریں گے تو پھر اس کے پاس ہے پنجے کیا ہیں پنجے پنجے تو بعض دفعہ وہ پنجہ مار دیتی ہے تو کالز بھی لیں گے بچوں کی بچے دیکھتے ہیں کہ آپ آچیت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہم نے کمیٹس وغیرہ شامل کریں آپ بھی اپنے گھر کے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ دعا وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے بچے ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں گے اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بڑھیں گے کالز کی جانیم آجائیے بچیوں میرا نام حرام سے محبت سے آگے سے آتے ہیں آگے سے میں آج آپ کو چار مشہور پریشتوں کے نام بتاؤں گا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکیائل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام جزا اللہ خیرہ آمین آمین ویعاکم ویعاکم کتنے نام بتا ہے بچے نے ماشاءاللہ بچوں کو یہ چار نام مبارک یاد ہو گئے یہاں پہ کسی کو یاد ہوئے نہیں جلی سے یاد کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام جلی حضرت مکیائل علیہ السلام دو کر لیں جلی جبرائیل علیہ السلام مکیائل علیہ السلام جلی علی دھورائیے جلی علی یاد کیجئے جلی علی میں ایک اور کال لے رہا ہوں پھر آپ سے سنوں گا میں جلی ایک اور کال دے دیں جی ملانہ مدی کلمان ہے پیول دیا سے بات کر ہاں مجھے اچھے بچے بہت پسند ہے میں آج احمد دنی مقصہ سنوں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ کی صدا کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عزا وجہ جزاک اللہ خیلہ آمین آمین ماشاءاللہ بچے کو یہ پروڑیم کیا ہے اور جو بچے ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں وہ بچے بھی پسند ہیں تو آپ کو پروڑیم پسند ہمیں آپ پسند تو آپ نے مدنی مقصد سنایا آپ کچھ اور چیز یاد کریں تو آپ نے وہ سنانا ہے حدیث باق یاد کریں کوئی اچھی سی بات یاد کریں تو جلی اللہ آپ چیزیں یاد کریں یہ نام مبارک یاد کریں جو جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہے ان کو یاد کریں اور دوسروں کو بتائیں اگر آپ دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی کس کس کو یاد ہوگا دو نام مبارک جی با جی نائی مکائی علیہ السلام جبردست حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مکائیل علیہ السلام اب یاد ہوئے مائیک پکڑی ہے حضرت جبریل کہیے جبریل حضرت جبریل کیا کہیں گے علیہ السلام ٹھیک ہے علیہ السلام کیا کہیں گے بچوں سم بل کر بولیں حضرت جبریل اگر دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے یوں بیٹھے ہیں بعض بچے بولی نہیں ٹیچر بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں سکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں یوں بیٹھے ہوتے ہیں آواز ہی نہیں نکالتے جب آپ آواز نکال کے پڑھیں گے تو آپ کو وہ چیز یاد ہو جائے گی اگر آپ یوں ہی پڑھیں گے تو آپ کو اپنی آواز خود نہیں آ رہی تو بھر یاد کیسے ہوگا تو آپ نے آواز نکال کے نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر ایک حضرت مکائل علیہ السلام آپ کو یاد ہوئے دو نام مائک دیں پینچٹ والے بچے کو ایک سنا دیں چلیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام دو تو یاد ہو گئے اگر یہاں پر بچے کو یاد ہو رہے ہیں تو گھر پر بھی بچے کو یاد ہو جائیں گے ماشاءاللہ یہ وہ بچے ہیں جن کو یاد نہیں تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام اسرافیل اسرافیل علیہ السلام چلیں ایک تھوڑی در بعد سنیں گے آج اس پرگام میں آپ نے چاند نام مبارک کو یاد کرنا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کیوں بتانا نہیں ہے کسی کو کسی کو بتانا نہیں ہے ہر بچہ اپنے ذہن سے یاد کرے گا ایک اور کال دیں جلی علیہ السلام پیارے پیارے عبید باپو آج میں حضرت امام احمد رضا خان کی لکھی ہوئی نات کا شیئر سنوں گا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ خیرہ آمین آمین و یاکم ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑی آپ نے زبردہ زبردہ اور کلام یاد کریں آل حضرت کے بہت سارے سے کلام ہیں جو بچے بہت کم پڑتے ہیں اگر بچوں کو کلام یاد ہو جائیں ایک اقات شیر دو دو شیر مدہ آ جائیں وہ سنائیے کعبے کے بدرد تجا آل حضرت کا مہینہ چلا ہے آل حضرت کے نات کے کتاب کا نام ہے ہدای کے بخشش تو اس میں سے اشارہ آپ پڑھیں ماشاءاللہ ایک اور کال دیں احمد رضا تاری شیخ پڑھتے عابد پپو آج آپ کو سوال دینا چاہتا ہوں ماہ سفر کو ماہ رضا کیوں کہا جاتا ہے جزاک اللہ خوئی رہا ماشاءاللہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام اچھا بچے نے سوال کیا کیا سوال کیا ماہ رضا کیوں کہتے ہیں کون جواب دے گا آسان سوال ہے سفر و مدفر کو ماہ رضا بھی کہتے ہیں بعض آشکان رسول جی نات خواب بتائیے سفر و مدفر کو ماہ رضا اس لئے کہا جاتا ہے کس مہینے میں آلہ حضرت امام علیہ السلام کا عرص مبارک ہوتا ہے بچیس سفر و مدفر پچیس سفر کو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا وسال مبارک ہوا کون سی سفر کو پچیس سفر کو تو یہ مہینہ جو ہے ماشاءاللہ مدنی چینل پر فیدانے آلہ حضرت کی دھوم دھام ہے اور رات میں بھی خصوصی طور پر آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرے سے مدالعہ پرگرام آ رہا ہے تو آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں تو مدنی چینل کے ساتھ آپ نے جوائن رینہ ہے ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایکٹیویٹی کی جانے جی میں شیخ پورا سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو چاہ فیراشی دین کے نام بتاؤں گی حضرت ابو وقل صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عثمان نگنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کرز منی چینل ہمارا منی چینل رضا سفیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جی اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے سٹیپ بائی سٹیپ اچھے پیارے بچے اچھے پیارے بچے اچھے پیارے بچے کون ہیں آج سٹیپ بائی سٹیپ میں آجائیے دو بچے مائک لے کر آجائیے جی آپ ادھر بیٹھیں ادھر کہاں آ رہی ہیں ادھر کہاں گھوم رہی ہیں جی ایک یہ بچے ہیں اور یہ ہیں نام کیا آپ کا بھئی محمد نزیل محمد نزیل دوسرے محمد عبید رزاد تاری عبید رزاد تاری ٹھیک ہے جی آپ سے چند سوالات ہوں گے پھر آپ ادھر آئیں گے پھر جو ہے کچھ کیٹیکیری چینج ہو جائے گی پھر کیٹیکیری چینج ہو جائے گی جو یہاں پر پہلے پہنچ جائے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا تو بھئی پہلا راؤنڈے آپ سے مختلف سوالات ہوں گے ٹھیک ہے جی پہلا سوال جو ہے آپ سے ہوگا قرآن پاک میں بکہ کس شہر کو کہا گیا ہے مکہ شریف مکہ شریف کا ایک نام مبارک ہمیں پتا چلا بکہ جواب درست ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب میرے بچے آپ کی باری عبید رضا نماز عید کے لیے کتنی بار ازان دی جاتی ہے ایک بار بھی نہیں عید کی نماز ہوتی ہے جماعت کے حد لیکن ازان نہیں ہوتی جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ اٹھانا ہے بھئی آپ نے آکے وہ کونسا قبرستان ہے جہاں پر سب سے دادا صحابہ اکرام علی مردوان کے مزارات ہیں جنت الوقی جواب درست ہو چکا ہے سبحان اللہ خلفاء راشیدین میں سے سب سے پہلے کس خلیفہ نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت فرمائی آپ یہاں جائیے بیٹا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جین حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے ما شاء اللہ جواب درست ہے زبردست زبردست اچھی تیاری ہے بھئی اچھا اب طریقے کار یہ ہوگا اب آپ نے کہنا ہے صحیح یا غلط کیا کہنا ہے صحیح یا غلط لیکن فوراں کہنا ہے جواب ٹھیک ہے فوراں جواب آئے گا تو مانا جائے گا ورنہ جواب درست مانا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ سے سوال ہے قرآن پاک کا دل سورہ رحمان ہے غلط صحیح کیا ہے صحیح سورہ یاسین جواب درست ہو چکا ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ فوراں جواب دینا ہے حاضر دماغی دیکھنی ہے حجر اسود مدینہ شریف میں لگا ہوا ہے غلط صحیح کیا ہے مکہ مکرمہ محل خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر نہیں خانہ کعبہ کے ایک کونے پر باہر کی جانے کیا کریں جواب مان لیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ دن میں چھے نمازیں فرض ہیں غلط کتنی ہے پانچ بچے کے جواب رسول ہے چلیں جی یہ بتائیے خانہ کعبہ کے غلاف کا کلر کیا ہے بلیک ہے سعی بلیک ہے جی بلیک ہے جی بلیک ہے آگے جواب درست ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایک اور سوال ٹھیک ہے جی یہ بتائیے چلیں اب آپ اسے اشار پوچھے آئیں گے ٹھیک ہے اب اشار پوچھے جائیں گے پہلا شہر بھی ہو سکتا ہے دوسرا مصرہ بھی ہو سکتا ہے پہلا شہر ہم پوچھیں اللہ ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں کوئی اور نہیں بتائے گا اگر یہ نہیں بتا سکیں گے پھر آپ کی طرف آئیں گے اگر یہ نہیں بتا سکیں جی مائک دیں مہین کو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی رے اے دعوت اسلامی تیری مچی رے مچی رے مچی رے نہیں ہے صحیح کیجئے اے دعوت اسلامی تیری ہو دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو نات خان ترز میں ہو جائے مل کر پڑھیں آکرم 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 آواز بڑھائیے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کا جواب درست نہیں ہوا اب میرے بچے آپ سے سوال ہے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے دوسرا مصرہ قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے جواب درست ہو گیا نات خان طرز میں ہو جائے اللہ ہم مجھے حافظ قرآن بنا دے اللہ ہم مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے آمین آمین ماشاءاللہ آپ کے جانب شیر آ رہا ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نش رہے روؤے یار آنکھوں میں ہمیشہ نش رہے رو formulation ایک ہوں میں روئے یار روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں جواب مان لیتے ہیں ماشاءاللہ اس سے شیر کا آپ نے پہلا مصرہ سنانا ہے محبوب کیا مالک و مختار بنایا کنجی جی تجھے خدا نے اپنے خزانوں کی محبوب کیا مالک و مختار صحیح کیجئے کنجی کنجی جی خدا نے تمہیں اپنے خزانوں کی محبوب کیا مالک و مختار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا کیا کریں بچوں جواب مالنے جواب درست جواب درست مال لیا جاتا ہے کچھ کالس کی جانب بھی بڑھیں گے دیکھتے ہیں بچے کیا کالس وغیرہ ہمیں کیے کیا باتیں کر رہے ہیں کالس دیجئے میرا نام مال نورتا جب میں شیک کورا سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو پانچ نمازوں کے نام سناوں گی بچے زہر اثر مگریبی شاہ جزر کالا خیرہ زبردست زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمانے نمان نامتا ہے ان کا نام کیا تھا نہیں معلوم لیکن انہیں پانچ نمازوں کے نام بتایا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں ہیں ان کو کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں کچھ چیزیں اس سے زیادہ وہ یاد کریں گے تو ہو جائیں گی تو آپ نے پانچ نمازوں کے نام بتایا یہ بھی اچھی بات ہے اور بھی چیزوں کے آپ نے نام یاد کرنا ہے اور بھی بہت ساری بات ہے سوال ہوا اس سوال کو یاد کر لیں ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے لئے مشکل ہو رہا ہوں لیکن یاد کریں گے تو آسان ہو جائے گا بار بار پڑھیں گے یہاں پر یاد ہوئے کسی کو نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر ٹو نمبر تری حضرت اسرافیل علیہ السلام نمبر ٹو حضرت اسرائیل علیہ السلام جلی سے دھرائیں یہ چار نام ایک سانس میں سنانا ہے ایک سانس میں ایک سانس سمجھتے ہیں ابھی چار جس کے پکے ہوں گے ایک سانس میں سنانا دے گا جلی سے یاد کر لیں پھر میں آپ لوگ کی جانے بارہا ہوں ایک اور کال دیں میرا نام محمد چفلہ ہے میں راوٹ پنڈی سے بات کر آہا ہوں آج میری آگ کے پروگرام میں تنس وی کال ہے میں آپ کو نال سناؤں گا بولا لوگ پھر مجھے ایشاہ کے باہر و بر تیرے در پر بیٹھیں آپ لوگ آپ لوگ بیٹھیں یہی سے سٹارٹ کریں گے بیٹھیں آپ لوگ ماشاءاللہ ایک اور کال دیں پھر ایک سانس میں نام سننا ہے میرا نام محمد عرید ہے میں روم سے بات کر رہا ہوں اب جب آپ کو آدم میں حدیث رمبر سنائے آج کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حاصل دوسرے مسلمان مرکوز رہے ہیں اس کو دین چاہے ہیں ہمارا مدین چاہے ہیں جزاق اللہ خیرہ آمین آمین ماشاءاللہ یہ بہت پیارا بچہ ہے بہت پیارا بچہ ہے میں نے دیکھا نہیں ہے بچہ یہ لیکن ہے بہت پیارا بچہ یہ بچہ جو ہے نا وہ کال کرتا ہے اور حدیث پاک سناتا ہے اس کو خود بھی حدیثے یاد ہو رہی ہیں اور یہ حدیثے بعد دوسروں کو بیان بھی کر رہے ہیں بہت پیارے بچے بہت پیارے بچے آپ کبھی آپ کا گھرانچی آنا ہو تو ہمارے پرگرام میں آپ کو آنے کی دعوت ہے تو یہ بچہ ہے بہت 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 پیارا بچہ جی اب کون نام سنا رہا ہے پھر کالز دیتے ہیں کچھ آپ لوگوں نہیں رہنا ہے ایسا نہ ہو جس کی کال چل جایا ہے وہ کہیں اور چلا جائے آپ نے کالز چلنے کے بعد بھی پرگرام میں شامل رہنا ہے جی ایک سانس میں ان کو دیں سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے آواز کم ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے پینا ہے پینا ہے جی ایک سانس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا مائک آپ مائک صحیح پکڑے نا بیٹا آپ بٹن کیوں دبا رہے ہیں میرے بچے بٹن کیوں دبا رہے ہیں آپ اس کو صحیح پکڑیں مایک کو یہاں سے پکڑیں ختم کا نہیں بس اتنی سی بات ہے تو اس کو اون کیجئے ہوا اون چلیں سنائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت عزیزرائیل علیہ السلام سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست جس کو یاد ہے پکہ پکہ جب ہوتا ہے نا تو بندہ جلی علی سنا رہا ہوتا ہے جلی علی سنا رہے ہوتا ہے اور جب کچھا ہوتا ہے یہ چیز آ رہی ہوتی ہے اٹک آ رہی ہوتی ہے تو کچھا نہیں پکہ پکہ کس کس کو ہو گیا چار نام مبارک اس والے بچے کو دیں یہ بچے ان کو دیں مائی زبردست حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت عزیزرائیل علیہ السلام ایک سانس میں سنا دیں ٹھیک ہے پکہ چلیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت عزیزرائیل علیہ السلام اب آپ نے تین پر سانس دیں ٹھیک ہے ایک سانس میں کوئی سنا دیں لیکن آپ نے یاد کر لیے چار نام زبردست لیکن آپ جب ایک سانس میں سنا دیں گے تو یہ آپ کا پکا ہوتا ہے گا ایک سانس میں بچیوں بھی کوشش کر رہی ہیں آپ بھی دھورائیے چلیں کال لیتے ہیں پھر آپ لوگ ہی ترفہ رہے ہیں ٹھیک ہے کال لیں میرا نام عبید رضا عطاہی ہے میرا نام عبدالعاقی ہے میرا نام عبدالعاقی ہے بات ہے نہیں بات ہے نہیں ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی اور عمد پاروک بھی جنتی 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 جزاک اللہ خویرہ آمین بھائی آکم کتنے بچے تھے تین تین تھے نا تین تین بچوں نے مل کر جو نعرے لگا ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے گھر میں اور بھی بچے ہیں جو اوپر رہتے ہیں بلڈنگ میں رہتے ہیں سب کو جمع کریں آپ مل کر دیکھا کریں پروڑام مل کر سب مل کر دیکھیں گے تو پوری توجہ رہے گی ورنہ اکیلے دیکھتے رہیں گے تو کچھ کھاتے بھی رہیں گے انڈا پراتا بھی چل رہا ہوگا چائے بھی چل رہی ہوگی امی جوس لیا ہے جوس بھی چل رہا ہوگا تو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے چلیں آپ کچھ کھا رہے ہیں تو کھاتے بھی رہی ہے لیکن پروڑام بھی دیکھتے رہی ہے کچھ بچے اسے ہوں گے جو سکول سے آئے ہوں گے بعض بچے مدرسے سے آ رہے ہوں گے تو آپ نے پروڑام دیکھنا ہے اور جب توجہ سے دیکھیں گے کچھ سیکھنے کو ملے گا ورنہ پھر ادھر سنا ادھر سنا تھوڑا سا پروڑام دیکھ لیا تو پھر آپ کو مدہ اس طرح نہیں آئے گا پورا پروڑام آپ نے دیکھنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور کال دیں میرا نام ویدر راستاری ہے اور میں آنکھ کو نہ سناؤں گا سب سے اوہ لا ہوا لا ہاں لا نبی سب سے لا ہوا لا ہاں لا نبی کونے دے تاہے دینے کو مو چاہیے دینے وآلہ سا تاہا ما را نبی ماشاءاللہ 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 زبردست زبردست بہت اچھے انداز سے آپ نے دو شیر سنائے زبردست ایک اور کال لیتے ہیں پھر آپ لوگ آجائیے آجائی آپ لوگ میرا نام داریات 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 میں آج کو نات سناؤں گی سنائیں میری نات میری کو کھولنے سلاللہ وآلہ محمد سلاللہ وآلہ وآلہ سلاللہ وآلہ محمد سلاللہ وآلہ وآلہ اللہ مصطفیہ مل کر پڑی ہے وآلہ وآلہ اچھی کوشش اور ایکو میں پڑھنے کا چھوک ہوتا ہے بچوں کو ہم ایکو ساؤن میں پڑھیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنا ایک چھوٹا سا مائک لے لیں اور گھر میں آپ ناتخانی کریں بیان کریں مدنی پھول دیں لیکن آپ نے تنگ نہیں کرنا ہے بعض دفعہ مائک تو آ جاتا ہے پھر جو دادی سو رہی ہیں دادا سو رہا ہے یہ ادھر آگا ہے مائک لے کر امی بھائی بن کر دو اس کو تو آپ نے خیال بھی کرنا ہے آپ نے خیال بھی کرنا ہے اس کو رکھیں نیچے رکھیں ماشاءاللہ تو دوبارہ مقابلے کی دانی با رہے ہیں ٹھیک ہے میرے بچوں کوئی سا شیر سنائیے آپ کی باری ہے کوئی سا شیر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو ملک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے کی دانی بڑھ جائیے جی اب آپ کو بھی لفظ دیا جا رہا ہے ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو کعبہ کوئی بھی سنا دوں کوئی بھی سنا دوں کوئی بھی نہیں جو آپ کو یاد کرنے کے لئے دیا تھا نساب میں کعبہ جی سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سمجھ آئیے آقا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ آگے کی دانی بڑھ گئے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی دو نام مبارک آپ اگر آپ ایک سانس میں نام سنا دیں گے چاروں مشہور فریشتو کے نام تو آگے بڑھ جائیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ بھی ایک سانس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلا نام کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل سبحان اللہ آپ بھی آگے بڑھ جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب دیکھیں جی ایسے سوالات کیے جائیں گے کہ وہ آپ کو نساب میں نہیں دیئے لیکن اس میں ساتھ آپ کو اشارے دیئے جائیں گے اگر آپ نے درست اشارے کا انتخاب کر لیا تو آپ آگے کی جانب پڑیں گے ٹھیک ہے میرے بچوں یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا حابیل آپ نے اشارے نہیں لیا دیکھا تھا آپ نے یہ دیکھا بھائی ماشاءاللہ جواب درست ہو چکا ہے کس اسلامی مہینے میں سفر سفر کون سا مہینہ ہے دوسرا کب آئے گا سفر چل رہا ہے سفر کا مہینہ جاری ہے زبردست ارش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے چار جواب درست ہو چکا ہے غارِ حراق کس مبارک شہر میں مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ میں جواب درست ہو چکا ہے چلیں جی آخری سوال آخری سوال اور پھر آپ آگے کی جانب بڑھ جائیں گے یہ بتائیے فوراں بتانا ہے ٹھیک ہے ادھر رکھ کیجئے ادھر رکھ کیجئے ادھر رکھ کیجئے فوراں بتانا ہے ٹھیک ہے اچھے بچے میں کتنے نکتیں پانچ وہ سات سات گنتی کیجئے سات ہیں ایک دو تین اور چار پانچ چھے پہلے آپ نے کیا کہا تھا پانچ کہا تھا پانچ کیا مانے غلط کیا مانے چلیں جی جواب درست مان لیتے ہیں آپ بھی آجائیں یہاں پر آپ بھی آجائیں آجائیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ تو فیصلہ ہو گیا ہے آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے محمد نزیر نزیر اتارین ہے اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے محمد عبید نزا عبید رضا اتارین ہے چلیں جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں کالزیں پھر انشاءاللہ نمبر کے پیچے کیا ہے ذرا یہاں دیکھتے ہیں دکھائیے بھی نمبر کے پیچے کیا ہے دو بچے کھڑے ہوئے ما شاءاللہ جلی علین کو یاد کر لیں نمبر کے پیچے کیا ہے کالزیں میرا نام حریم در اتارین ہے میں داول نزیر سے بات کر رہی ہوں میں آجا و جاہاں مشہور سوشتوں کے نام سناؤنی حضرت جبرائیل الاسلام حضرت نکائیل الاسلام حضرت اسرافیل الاسلام حضرت ازرائیل الاسلام کزمت می چینل مارا مدنی جنل ماشاءاللہ 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 ایک اور قولیں میرا نام مباشر میں شک گھر سے بات کر رہی ہوں آفید باپو مجھے آپ کا پرگرام بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کے پرگرام کا ٹیٹل سناؤں گی اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھوں ملکے کے لئے سننا دے بھی ہم چھے دیکھو مزا آرہا ہے کتنا ہوسا بچے بچے کٹس مدنی چینل ہم مارا مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور قول دیں بہت اچھی بات بتائے ہیں ایک بچہ تھا وہ بلی کو تنگ کرتا تھا بلی کو تنگ کرتا تھا چھوٹا ساتھا ہے ایک مرتبہ وہ قریب ہوا تو بلی بھی اس کے قریب وہ اس کو یوں ہاتھ کر رہا تھا شھ شھ بلی جا نہیں رہی تھی تو بلی بھی یوں کھڑی ہو گئی کیسے مقابلہ کرے گی تو اس نے پھر یوں کیا بلی نہیں جا رہی تیز سے چیخنے لگی اور بچہ ڈر گیا پھر بلی نے آگے بڑھائی اور بلی نے جب اس کو پنجا مار دیا پھر وہ اے امی 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 کرتے کرتے اپنی امی کے پاس چلے تو اگر آپ بلی کو تنگ کریں گے کسی جانور کو تنگ کریں گے تو پھر وہ بھی پھر آپ کو تنگ کرے گا تو آپ نے بس ان کو تنگ نہیں کرنا ہے آپ نے ان سے دور ہی رہنا ہے آپ نے ان سے دور ہی رہنا ہے کیونکہ جو دور رہیں گے وہ ہیں اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اب جو بچی اچھے بات بتائے گی وہ آگے کی جانبی بڑھتے جائے گی سب بچیاں آ جائیں آ جائیں آ جائیں تین بچیاں وہاں آ جائیں تین بچیاں آ جائیں ٹھیک ہے جی آ جائے گی آپ ادھر چلے آنے میری بچی ٹھیک ہے ایک ماہی کدھر ایک ماہی کدھر ایک ماہی کدھر سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے جی اچھی سی بات بتائیے اوپر آئیے ہمیں 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 کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے نام کیا ہے زلیخہ زلیخہ اوپر آجائیے ماشاءاللہ زبردہ اب ادھر سے اچھی بات آجائے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے ہینڈوش کرنا چاہیے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونے چاہیے زبردہ نام کیا آپ کا امم کلسم اب دوسری باتی کو دیں مائک جی کوئی اچھی سی بات آ رہی ہے زن میں کھانا کھاتے وقت دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ وعلا آپ اوپر چڑھ جائیں آپ اوپر آئی آپ اوپر آئیے کیونکہ آپ ان کے بیچے آجائیے دوسری بچی مسواک کرنا سننا تھے مسواک کرنا سننا تھے آپ اوپر اوپر آپ ان کے پیچھے ٹھیک ہے زبردست آپ کی جانب ان کو دیں یہ کوئی اچھی سی بات بتائیں جی یہ در آجائیں سنائیے ہمیں 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 امی کا ہاتھ چمنا چاہیے ہمیں ہمیں مائک دوسروں کو دے دینا چاہیے چلیں آپ سے کوئی بتائیں کوئی اچھی سی بات کچھ نہیں آرہی ذہن میں کچھ تو اتنی ساری باتیں اچھی اچھی باتیں سچ بولنا چاہیے ہمیں جب پانی پیتے تب بیٹھ کر پیتے سیدھے ہاتھ سے پیتے بسم اللہ رحمان پڑھ کر پیتے بہت اچھی باتیں بتاتی ہیں آپ اوپر کی جانی بھا جائیے ماشاءاللہ بھائی دیکھیں لوگ اوپر کی جانی بھائی ہیں آپ ہمیں ہمیں تین انگلیوں سے کھانا سننا تھے ہمیں تین انگلیوں سے کھانا سننا تھے کیا بتا رہی ہیں بھا جی آپ زلیخہ بھا جی صحیح کیجئے اس کو ہمیں تین ہمیں جی جی دوبارہ ہمیں ہمیں جی چھت پہ جانا جائیے آپ چھت پہ دیکھ رہے ہیں ہمیں امی کا ہاتھ چمنا چاہیے چاہیے آجائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی اوپر آجائیے آجائیے ماشاءاللہ جی جی پیچھا لیکھو دیکھو دیکھو آپ کو کوئی اچھی بات یاد آرہی ہے ہمیں جھوڑ نہیں بولنا چاہیے اوپر اوپر جبردست آپ بھی کوئی اچھی سی بات بتا دیں ہمیں سوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے زبردست آپ بھی اوپر جی آنی با جائیے زبردست زبردست اب اترتے وقت کیا پڑھنا چاہیے جب نیچے کی طرف آئے تو اب مر جائیے مر جائیے کیا پڑھنا چاہیے مر جائیے آپ بھی کیا پڑھنا چاہیے سی جی نے چڑھتے وقت اللہ وقت پڑھ کہنا چاہیے اور اترتے وقت سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے اپنی جاگہ پہتے رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ چلیں جی کالس دیلیں کالس دیلیں آجیں میں مسکت اومان سے آجیں پری آجیں آجیں آج میں آپ کو کلام سناوں گی ایک خطو میرو سدل مکیمت نی کون اینے تم سا کوئی نہیں رزاق اللہ خیرہ کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے انداز پڑھنے کی کوشش کیا آپ نے لیکن ایک ہی مسرہ پڑھا چلیں جی اور مسرے یاد کریں اور مسروں کے ساتھ آپ کال ریکارڈ کر رہیے ایک اور کال دیں میرا نام مصرہ فاطمہ شیخ اتاریہ ہے میں اومان سے ہوں آج میں آپ کو پہلا کلمہ سناوں گی پہلا کلمہ طیمان پاک لا الہ محمد الرسول اللہ ادھر سے نہیں آتے ہیں ادھر سے نہیں آتے ہیں ماشاءاللہ بیٹھئے گئے آپ بھی بیٹھئے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اومان سے تھی بچی زبردہ زبردہ آپ پرگرام دیکھ رہی ہیں کال بھی کر رہی ہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ تو یہ اومان والی بچی یہ کون ہے اچھی بچی بچی ایک اور کال دیں میرا نام محمد رحمت رزاق تاری ہے میں صدقہ بات سے ارز کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے عابد باپو میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت جبری علیہ السلام حضرت مکایل علیہ السلام حضرت اسرافی علیہ السلام حضرت اسرائل علیہ السلام کیس مبنی چین مبنی چین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست بہت زبردست آپ نے نام مبارک یاد کر لیے یہ ہو گئے اچھے بچے ایک اور کال دیں میرا نام امول خیل فاطمہ ہے میں تنزانیہ سے بات کر رہی ہوں خاد میں آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام نزاق واؤ خیرہ آمین آمین ویعاکم ماشاءاللہ سب بچے آجائیے سب بچے آجائیے جلی سے مائک لے کر آجائیں جلی سے سیکمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے نمبر کے پیچھے جلی علیہ کھڑے ہو جائیں بچے پیارے بچے بچے پیارے بچے ادھر ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں مائک دے ان کو پہلے آلے بچے کو پہلے آلے بچے کو اب جس سے جو نام پوچھا ہے گا چھوٹے آلے بچے کو دیں لائن میں لائن میں لائن میں لائن میں نمبر پانچ کے پیچھے کیا ہے دلی دروازہ دروازہ آپ بتائیے کتاب جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ نائن آگے آگے بڑھائیے نہیں آرہا چاوی چاوی سورت دی آگے ون کے پیچھے ون چاوی چاوی آگے 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 ایک دفعہ بولنا ہے سوچ سمجھ کے پائی فور ٹری چاوی چاوی آگے بڑھائیے کوئی بولے گا نہیں نہیں آرہا ذہن میں آیا ذہن میں حجری اسود جنتی یہ بتائیے ٹو کے پیچھے کیا ہے ان کی باری ہے نا کعبہ گلاف سبحان اللہ آپ بتائیے سکس کے پیچھے سکس کے پیچھے نہیں آرہا ذہن میں ان کی باری ہے نہیں آرہا حجری اسود آرہ ہرا آگے دیجئے جلی جلی یہ بتائیے ٹین کے پیچھے کی باری ہے کعبہ دروازہ اب جس جس سے غلطی ہو گئی وہ بیٹھئی اپنی جاگہ پہ بتائیے نہیں ہے جس نے بتائیے نہیں کون تھے آپ سے درست بتائیے نا آپ تو آ جائیں ایک آدھ آپ نے درست بتایا تھا ٹھیک ہے مائک زبردست زبردست اب بیٹھئی ہے نا در بیٹھئی ہے جی بتائیے جی فور کے پیچھے کیا ہے آ رہا ہے ذہن میں فور کے پیچھے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے دیکھیں سیدھے ہاتھ سے دیا کریں نہیں آ رہا چلے میں آپ کو اشارے دیتا ہوں ٹھیک ہے آنے کعبہ جو پہلے ہاتھ کھڑا کر لے گا اس سے جواب لیں گے ٹھیک ہے ادھر ہو جائے دونوں ملکے کھڑے ہوئے ہیں دونوں ملکے کھڑے ہوئے ہیں ملکر آنے کعبہ حجرِ اسود چابی جو ہاتھ کھڑا کر لے گا پہلے چابی درست جواب پہلے نمبر پر آ گئے ہیں آپ اور دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں آپ اب سب بچے ادھر آ جائیں پیچھے کی جانے پر آ جائیں نات خان کو بھی لے کر آ جائیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو پیارے پیارے بچوں پیچھے کی جانے پیچھے کی جانے اب ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے اختتام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے آج کی پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ آتا فرمائے نات خان بچے کو دیں مائک اور سب مل کے پڑھیں گے ٹائٹل کلام جاتے جاتے اچھے پیارے آپ پڑھیں گی چلیں پڑھئے پڑھیں مل کے پڑھیں مل کے پڑھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلے سنتیں بھی غم سیکھیں دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا